اصحابہ نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی سہارہ تھا نہ کوئی آسرہ تھا ان کا کوئی گھر نہیں تھا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کوئی سر چھبانے کے لئے چھت بھی ان کے پاس نہیں تھی اور کھانے پینے کے لئے کوئی انتظام موجود نہیں تھا یہ وہ لوگ تھے جو مزدد نبوی میں آکے پڑے رہتے تھے ان کا ایک ہی کام تھا کام کیا تھا کہ دن بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے ارشادات اور آپ کی حدیثوں کو سننا اس کو لکھنا اس کو یاد کرنا بس یہی کام یعنی آپ سمجھیں کہ یہ طالبان علوم نبوت تھے یہ طلبہ تھے دینی طلبہ جو دینی علم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے مسیح نبی میں پڑاوڑا دیا تھا جو چبوترہ مشہور ہے اصحاب صفحہ کے چبوترے کے نام سے جہاں لوگ نمازوں کا احتمام کوئی تلاوت میں اور باقیزہ اس کے لئے اکرام بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ اتنی اتنی بھیڑ ہوتی کہ جگہ نہیں ملتی وہاں بٹھنے کے لئے تو یہ وہی پر اصحاب صفحہ ہی رہا کرتے تھے اب ان کے گھانے بینے کا کوئی انتظام نہیں در نہیں ٹھکانا نہیں بس معمول یہ ہوتا تھا کہ شام کو جاتے جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے کہ بھئی یہ اصحاب صفحہ ہیں جن کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہی ہے ستر ہوئی ستر سے زیادہ بھی رہی ان کی تعداد بعض نے کل ملاکر تین سو لکھے ہیں تو یہ اصحاب صفحہ کوئی صفحہ ہوتے ہیں تو کسی کے گھر میں اگر دو آدمیوں کا کھانا ہوتا تو وہ کسی ایک اور صحابی کو اصحاب صفحہ میں سے لے جاتے ہیں کسی کے پاس دو کا کھانا ہوتا دو دو کو لے جاتے ہیں کسی کے پاس تین کا ہوتا دو تین کو لے جاتے ہیں اس طرح معامل تحضور کے گھر میں اللہ کے نمی کے پاس بھی اگر کسی ایک کا کھانا موجود ہوتا تو حضور بھی ان میں سے کسی کو لے جاتے ہیں تو اسی میں ان تک گزر بسر ہوتا تھا کہ کسی صحابی نے کوئی صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے تو کھانے کو مل گیا اور اگر نہیں لے گئے تو اسی طرف فقر فاطح کے ساتھ جنگی گزر رہی یہاں تک کہ نماز پڑھتے ہوتے رکو کرتے ہوتے بھوک کی شدت میں بے غوش ہو گئے نماز کی حالت میں گر جاتے تھے یہ تھے اسحاب سفہ تو اسحاب سفہ یعیج من تخفہ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی اسحاب سفہ میں سے تھے تو ایک مرتبہ حضور ریسیدہ جیسے معمول تھا کہ چلو گھر میں کچھ ہوگا ان کو بھی ساتھ لے جاؤ بچاروں کا درم ایک ٹھکانہ نہیں کھانے بینی کا انتظام تو حضور نے فرمائے انطلقو بینا الہ آئیشہ اسحاب سفہ میں سے بات کو کہا کہ چلو ہم آئیشہ کے حجرے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قبرے میں چلتے ہیں تو برماتے ہیں یعیج من تخفہ میں میرے والد دونوں ہم چلے یعیج اور تخفہ دونوں چلے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی عجیس سلام کے ساتھ حضور اندر پہنچے ہمیں بولایا جب اندر پہنچے تو حضور نے تحیشہ سے برمائے کہ یا عائشہ اطعمینا تحیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں روایات میں لکھا ہے کہ حشیشہ ایک کھانا ہوتا تھا عرب میں حشیشہ جو مختلف قسم کے دانوں سے کوٹ کر بنایا جاتا تھا مختلف پھلوں میبوں یا ناجوں کے یا دالوں وغیرہ کے دانوں سے کوٹ کر بنایا جاتا تھا عرب اس کو بڑا پسند کرنے تھا حشیشہ ایک ڈش تھی عرب جیسے سرید ہے جسے ہم سترییاں کہتے ہیں روٹی شربہ اور پھر گوش اس میں روٹیاں چور کے بنا دی جاتی ہیں اس کو عرب سرید کہتے تھے وہ عرب کا وہ پسندیدہ کی ذاتی سرید جیسے حضور نے فرمائے کہ فضل عائشہ علی النساء کہ فضل سرید علی الطعام کہ میری عائشہ سرید کھانے کی پورے کھانوں پر تو عرب اتنا پسند کرتے تو حشیشہ حضور عائشہ نے پیش کی تو فرماتے ہیں حضور عائشہ کہ ہم نے وہ کھانا کھا لیا اب حضور نے دوبارہ فرمائے کہ عائشہ افعبینہ کہ عائشہ ہمیں اور دو کھانے کی بھوگ لگی ہے تو حضور عائشہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور عائشہ کچھ تھوڑا میٹھے قسم کی سویٹ ڈیش تھوڑا حلوہ حضور عائشہ نے پیش کیا تھوڑا سا حلوہ تھا میٹھا وہ ہمیں کھانے کو ملا حضور عائشہ نے خود بنایا اور میزوانی کی اور خود پکایا اور ہمیں پیش کی جب یہ دونوں چیزیں کھا لی حضور نے کرنا کہ اسقین آیا عائشہ کہ عائشہ ہمیں کچھ پائیں پینے کے لیے بھی کچھ دو کھانے کے لیے دی اپینی کے لیے بھی کچھ دو تو فرماتے ہیں کہ عائشہ نے ایک دودھ کا ایک بڑا بڑتن پیش کی ایک بڑے پیالے میں دودھ تھا دودھ پیش کیا تو ہم سب نے وہ دودھ پیانے وہ دودھ ختم ہوا اسقین آیا عائشہ عائشہ ہمیں اور کچھ پیلا ہو تو فرماتے ہیں کہ وہی تھوڑا ایک چھوٹا اور ایک اور پیالا تھا اس میں بھی کچھ دودھ موجود تھا دودھ نے وہ بھی پیش کر دیا اس طرح میزوانی کا حق بھی ادا کیا اور جتنا گھر میں موجود تھا جو منا سکتی تھی وہ منا کے دیا جو پکانے کی ضرورت تھی پکا کے دیا جو تیار تھا اس کو بردن میں بھرا اور پیش کیا اس طرح میمانوں کی میزوانی کا حق بھی ادا کیا تو یہ حد عشاء صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول حالانکہ وہ حد وقت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بڑی نازو نعمت میں زندگی گزار کے آئی وگر یہاں حضور کی اور حضور نے ان کا کتنا خیال کیا ہے وہ تو ہم ذکر کر چکے ہیں